آجد باپو شریف آباد باب المدینہ کراچی انہوں نے سوال کیا کہ کوئی شخص جمعے کے بعد چار سنتوں کی جگہ شہر میں ہے زہر احتیاطی پڑھ لے تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا نہیں ہوگا اس کی کیا صورت ہے زہر احتیاطی کا معنی یہ ہے جیسے بعض ایسے مقامت ہوتے ہیں جہاں جمعے کے شرائط پائے جانے میں شک شبہ ہوتا ہے تو جہاں پر جمعے کے شرائط کے پائے جانے میں شک ہے شبہ ہے کہ نہ جانے شرائط پائے جا رہے ہیں نہیں پائے جا رہے ہیں لیکن جمعہ ہو رہا ہے یہاں پہ معمول کے مطابق جمعہ کی نماز لوگ پڑھ لیتے ہیں تو اہل علم کے لیے یا جو اس مسئلے سے واقف ہیں جمعے کے شرائط وغیرہ سے متعلق کہ ہمارے اس شہر میں یا ہمارے اس گاؤں میں یا ہمارے اس قریہ میں یہ جمعے کے شرائط پائے جاتے ہیں نہیں پائے جاتے تو خواست کے لیے جو اس مسئلے سے واقف ہیں ان کے لیے زہر احتیاطی ایسے مقام پر پڑھنا مستحب ہے اور اگر جہاں جمعہ کے شرائط پائے ہی نہیں جاتے وہاں پہ جمعہ ہو رہا ہے تو وہاں زہر احتیاطی پڑھنا ضروری ہے اب زہر احتیاطی جہاں شرائط پائے جا رہے ہیں تو وہاں زہر احتیاطی پڑھنے کا حکم نہیں ہے جہاں شرائط پائے جا رہے ہیں وہاں زہر احتیاطی پڑھنے کا حکم نہیں ہے اب زہر احتیاطی ہے کیا زہر احتیاطی کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمازی یہ نیت کرے گا کہ میری سب سے آخری زہر سب سے آخری زہر جو میں نے ابھی تک نہیں پڑی اور اس کا وقت میں پا چکا ہوں تو چونکہ جمعہ کے وقت میں زہر کا وقت شروع ہو ہی جاتا ہے تو اب اس میں یہ نیت کرنی ہے کہ میری زندگی کی سب سے آخری زہر جس کا وقت میں نے پا لیا ہے اور ابھی تک میں نے وہ زہر نہیں پڑی تو میں وہ چار رکعت زہر کے پڑھ رہا ہوں اس نیت سے وہ چار رکعت ادا کرے گا اور اس کے اندر چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانی ہوگی اچھا یہ اس سوال کے اندر یہ تھا کہ زہر جمعہ کی چار سنتوں کی جگہ زہر احتیاطی پڑھ جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں زہر احتیاطی پڑھنے کا ہے تو وہاں وہ جمعہ کی سنتیں نہ پڑھیں بلکہ حکم یہ کہ جہاں زہر احتیاطی پڑھ جاتی ہے جمعہ کے دو فرض ادا کرنے کے بعد یہ پڑھ جائیں گے چار رکعت زہر احتیاطی پھر اس کے بعد چار رکعت سنت پھر اس کے بعد دو رکعت سنت وہ چار رکعت سنت یا دو رکعت سنت میں سنتیں وقت کی نیت کرے کہ اس وقت میں جو میرے لیے مسنون سنتیں ہیں میں وہ ادا کر رہا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ چار رکع سنت موکدہ جو بعد والی جمعے میں ہوتی ہیں ان کو ہم ہٹا دیں اور ان کی جگہ زہر احتیاطی پڑھ لیں زہر احتیاطی جہاں پڑھنے کا حکم ہے یعنی کہ جہاں جمعے کے شرائط نہیں پائے جاتے یا پائے جانے میں شک شبہ ہے تو وہاں زہر احتیاطی پڑھی جاتی ہے تو پڑھنے کی صورت میں یہی ہے کہ سنت موکدہ بعد والی بھی پڑھی جائیں گی پہلے زہر احتیاطی پڑھ لیں پھر سنت موکدہ پڑھ لیں اس کے بعد میں چار رکع سنت موکدہ پھر دو رکع سنت موکدہ پھر نفل پڑھ لیں الحمدللہ بتفصیل جواب مرحمت کیا گیا کہ جس مقام پہ جمعے کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں شبہ ہو جمعے کی شرائط ہیں ان شرائط کے بارے میں کچھ اگر شک و شبہ ہے ایسے مقام پر اہل علم حضرات کے لیے یہ مستحب قرار دیا گیا کہ وہ زہر احتیاطی پڑھیں اس کا تفصیلی طریقہ بھی بیان کر دیا کہ جو جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں چونکہ جمعہ ہوتا ہے وہاں پر اب ان کو شک و شبہ شرائط کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اب اس صورت میں ان کے لئے حکم یہ ہوگا کہ جمعے کی دیگر جو سنتیں وغیرہ ہیں وہ یہ نیت کر لے گا کہ میرے میں تب جو اس وقت کی سنتیں میں وہ ادا کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ زہر احتیاطی کے فرض ادا کر لے گا موسیقی موسیقی